اشیاء خورنوش کی قلت چار سو سے زائد کنٹینرز تھے وردہ جو فسے ہوئے تھے پورٹ کے اوپر جس میں پیاز، ادرک، لیسن اور اس سے بڑھ کر ہماری پولٹری کی فیڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ جز کنولا اور سویا بین ہم یہ اشیو پہلی بھی اٹھاتے رہے ہیں آج بھی اٹھا رہے ہیں اچھی خبر یہ آئی آج صبح کہ جو امپورٹرز اسوسییشن کے پیٹرین ان چیف ہیں وحید احمد صاحب انہوں نے کہا اب سوال میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں منسٹری آف کامرس نے ادرک لیسن اور پیاز کو تو اجازت دے دی ہے کنٹینر نکل رہے ہیں جو کنولا اور سویا بین کی وجہ سے انڈے اور مرگی کی قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر حکومت خاموش ہے چکر یہ ہے کہ کوئی جھگڑا سا ہو گیا ہے کوئی فیوٹ سا کھڑا ہو گیا مجھے لگ رہا ہے کہ اناکہ مسئلہ ہو گیا ہے ایگوز انوالو ہو گئی ہیں یا پھر کسٹمز والوں کی شاید ان کو زیادہ جو الزام لگ رہا ہے ان کے پر سولونٹ والوں کی طرف سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں رشوت لیکن ملک کو گون کے ساتھ کب تک رشوت کا کام چلتا رہے گا ڈسکس کریں ہمارے ساتھ غلام خلیق صاحب موجود ہیں آپ سینئر وائس چیئر میں نے پاکستان پولٹوی اسسوسیشن کے تھانکیو سو ویری مچ سا آپ نے اپنا کنتی وقت ہمیں دیا کیا کس کا ایگو ہے کس کی دشمنی ہے کیوں انڈے اور مرگی کو مہنگا کیا جا رہا ہے پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے اچھا اس کو ابھی پہلے تو دونوں سیگمنٹ کو الگ کر لیں میں کیونکہ ایک پولٹوی فارمر ہوں میں کیونکہ پولٹوی فارمر ہوں ہم گروئر ہیں اور اس پاکستان کی پاکستان کو جو پولٹوی ہے وہ واحد انڈسٹری ہے کہ ہمارا ہر سیگمنٹ جو ہے فرٹیلائزر ہو میز ہو گندم ہو شوگر ہو ہر چیز ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے واحد ہمارا پولٹری سیکٹر ہے نیور ایور ان لائف کبھی بھی ہمیں ایگ اور چکن ہمیں کبھی امپورٹ نہیں کرنا پڑا ہم اس انڈسٹری نے اس ملک کو سستے انڈے اور سستی پروٹین لوکل پروڈیوز کر کے دی ہے گریٹ ماشاءاللہ لیکن اب اس کا جو بہران آنے والا ہے جو سننے میں آ رہا ہے یہ تو اگلے ایک مہینے میں آ جائے گا یا آ چکا ہے کیونکہ ابھی سردیاں ہیں ریکوارمنٹ بھی بڑھ رہی ریٹ تو بڑھ چکا ہے لیکن کیونکہ سردیاں ہیں بہران آ چکا ریکوارمنٹ بھی ہے چکن کارن سوپ چاہیے لوگوں کو چکن چاہیے پروٹین کی سورس چاہیے انڈے لوگ کھاتے ہیں ابھی بہران کا کیا سسٹم آجا دیکھیں اس میں میں آپ کو ایز اگرور آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بہران آ چکا ہے آ چکا ہے آ چکا ہے اور یہ ساری جو گورنمنٹ کی اور جو ہمارے کسٹم اس کی سویبین کے امپورٹرز ہیں ان کی جو آپس کی کنفلکٹ ہے اس میں ہم فٹبال بن چکے ہیں جو ہمارے پاس جو فیڈ ہے فیڈ میں بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ سویبین سویبین ہے جو کہ سویبین میل کی شکل میں ہمیں ملتا ہے ہم فیڈ میں یوز کرتے ہیں دیفینٹ اب یہ ایک واحد پروٹین ہے ویجیٹیبل پروٹین ہے جس کے بغیر فیڈ نہیں بن سکتی تو اب اس میں پرابلم کیا ہوا کہ بیس نومبر کو جب یہ ایشو ہوا اس کے بعد مسلسل سویبین اسوسییشن اور گورنمنٹ کے آپس میں جو بھی ان کی ارینجمنٹس ہوتی رہی ہم روز صبح اٹھ کے ایک نئی ہوپ کے ساتھ آتے تھے جی آج کچھ ہو جائے گا آج کچھ ہو جائے گا لیکن زیرو کوئی ریزلٹ نہیں ہے کچھ ریلیز نہیں ہوا صرف میٹنگ برائے میٹنگ ہو رہی ہے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں گورنمنٹ اور پاکستان کو کہوں گا اور ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اس میں انیشیئٹ لیں اور جو ہمارا جو غریب فارمر ہے جو اس وقت اس ملک میں سستی پروٹیون پروڈیوس کر رہا ہے اور لوگوں کو سستا انڈا اور سستا مرگی مل رہا ہے جو سکسٹی فیفٹی فائی پرشنٹ ٹوٹل پروٹیون کا پروڈیوس کر کے ہمارے عوام کو دے رہا ہے وہ کم از کم عوام سے مچھین ہے اور لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے اور اگر اس کو فوری طور پر اس کا ڈسیئن نہیں کیا گیا تو آپ تیار رہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی باقی چیزوں کی طرح بسیئیٹ یا تستیل کریگا خالی صاحب بریز کریکک کیجئے کہ سننے میں یہ بھی آرہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ مزید جو ہیں وہ چکھ گروڈ نہیں کریں کیونکہ وہ آپ کو فیڈ آپ لوگ نہیں پروڈ کر سکتے کہ ابھی تک یہ پورٹ پر فس ہی نہیں ہے چیزیں اچہ شکریہ یہ بڑا اچھا آپ نے مجھے یاد بھی دلایا ہے میں اب آپ کو اس کے لیول باتاتا ہوں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے ہے اس کا راو مٹریل چکس ہوتا ہے چوزہ ہوتا ہے جو جب یہ بیس نومبر کو جب یہ جہازوں کا ایشیو ہوا اس وقت ہماری انڈسٹری بڑی سموش چل رہی تھی چکس پرائز ہمارا نائنٹی نائنٹی ٹو روپیز تھا ٹوڈے ایس زیرو کوئی نہیں خرید رہا ہم ڈمپ کر رہے ہیں پھینک رہے ہیں جب کھلانے کو کچھ ہے نہیں تو چوزہ خریدتے کیا کریں گے ہم دو ٹو ٹھری فور ملینز بیس تیس لاکھ چوزہ جو ہے ڈمپ کر رہے ہیں پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اب ڈیلی آج کل ہم روز چوزہ پھینک رہے ہیں اب آپ اس سے اس کی اس کی شدت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چوزہ بیس تیس چالیس لاکھ لوگ جو روز چوزہ ہمارا نہیں بکرا ہم پھینک رہے ہیں اب یہ گیپ کتنا بڑا کریئٹ ہوگا آپ یہاں سے اندازہ اور یہ بھی آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو یہی فیڈ کھلانا ہے تو اور کوئی ہے ہی نہیں کچھ اور کھلائی نہیں سکتے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا یہ جینیٹکس ہے یہ اس کی فیڈ ہی یہی ہے اس کے علاوہ کوئی فیڈ کھلائیں گے وہ گرو ہی نہیں کرے گا تو کوئی آلٹرنیٹیف بھی نہیں ہو سکتا کوئی سبسیچیوٹ بھی نہیں کتنے سالوں سے سویا بین امپورٹ ہو رہا تھا اب کیوں یہ ہوش میں آئے اب یہ تو گورنمنٹ کو اچانک خیال آیا رات و رات کے جی یہ کچھ چیز غلط ہوگی ایک دن میں خیال آ گیا بیس سال سے تو یہ آ رہا اچھا دوسری بات بیس سال سے یہاں نہیں آ رہا پوری دنیا میں آ رہا ہے ای ایو پورا یہی یوز کرتا ہے یو ایس اے یوز کرتا ہے لیکن میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کا سویا بین کے جو ان کے جو معاملات ہیں فوری حل کریں ہم تو ایز ای فارمر ہمیں کو راستہ دیں یہ راستہ نہیں ہے کوئی اور راستہ دیں ہمیں کچھ راستہ دیں ہمارا معاملہ حل کریں ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ اندازہ کریں کہ آپ کا صبح بچہ جو ہے وہ اس کے لیے کھانے کے لیے اس کے پاس یہ دودھ نہیں ہے فیڈ نہیں ہے آپ سوچیں کیا کریں وہ بھی ہمارے بچے ہیں ہمارے پاس فیڈ نہیں ہے ہمارا دل نہیں کرتا دیکھیں فینانشل کرائیسز ہم نے برداشت کر لی پاکستان کے بچے ایک طرف ہو جائیں حکومت کو پیسہ چاہیے جو منسٹر فوڈ ہیں تارک بشیر چیما صاحب جو ہیں دیکھیں ان کے پاس ہماری بے تہاشا روکیسٹ گئی ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بریف صحیح نہیں کیا گیا مجھے ایسا لگتا ہے میرا پرسنل خیال ہے کہ ان کو صحیح بریف نہیں کیا گیا جو سویہ بین مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب وہ حمزہ شہباز صاحب کی انڈے پولٹری میں بڑی انویشمنٹ ہے تو وہ ان کو شاید نقصان پہنچانے کے لئے پوری سنت کو شاید نقصان پہنچا رہے ہیں ایسی کو بات نہیں ہے آٹھ سال دس سال پہلے وہ تو اب ان کا کچھ نہیں ہے اچھا ان کا کچھ نہیں ہے میں خود جانتا ہوں امیت کرتے ہیں کہ آپ کی آواز عرباب اقتدار اور پرائم منسٹر اف پاکستان و پریجنٹ اف پاکستان چیف جسٹس اف پاکستان چیف اف آمی سٹاپ سنیں کیونکہ ملک کے بچوں کیلئے اب مرگی اور انڈا اسی طرح مہنگا تو ہو ہی رہا تھا اب ناپید ہو جائے گا غائب ہو جائے گا بیس سے تیس لاکھ چوزے روزانہ ضائع ہو رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایک چوزے خرید نہیں رہا کیونکہ کھلانے کو کچھ ہے نہیں پالیں گے کیسے بہت بہت شکریہ آپ کا امیت کرتے ہیں کہ آپ کی آواز پہنچے ان لوگوں تک جن کو رحم آ جائے